دیئر سٹوڈنٹس ایگزیمنیشن بہت قریب ہیں آپ چند دنوں کے بعد ایگزیمنیشن کو فیس کرنے جا رہے ہیں تو آئیے میں کچھ آپ کو بیسک ٹپس دینا چاہوں گا جس کے ذریعے آپ ایگزیمنیشن کو اچھی طرح فیس کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ اس میں ایکسل کریں گے اچھے مارکس لائیں گے چونکہ ابھی ٹائم بہت کم ہے تو میں آپ کو پہلا ٹپ یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے ٹیکسٹ بک کو لیجئے اور پھر ایک ایک چپٹر کو سیلکٹ کیجئے فار اگزیمپل آپ نے اگر کیمسٹری کو لیا ہے تو کیمسٹری کا پہلا چپٹر سیلکٹ کیجئے لسن سیلکٹ کیجئے اور آنکھ بند کریے آنکھ بند کر کے اس لسن کے تعلق سے آپ کو جو کچھ چیزیں یاد ہیں جو کچھ چیزیں آپ نے کانسپٹ دماغ میں بٹھا لیے ہیں اس کو آپ ریکال کیجئے اگر آپ کو ریکال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کانسپٹ کو اس لسن کو پوری طرح سمجھ لیا ہے اور آپ ایکزیم میں ریکال کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس میں سے کسی کانسپٹ کو نہیں سمجھا اور ریکال نہیں کر پائے تو آپ اس کو سپریٹ شیٹ پر نوٹ کر لیجئے نمبر سیکنڈ آپ کو ہر لسن میں کچھ کانسپٹ سمجھنا ہوتا ہے اور کچھ ڈیٹا اور انفارمیشن کو میمورائز کرنا ہوتا ہے تو اگین آپ جو میمورائز کرنے کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو چیک کر لیجئے یعنی اگین آپ آنکھ بند کریں گے اور اس ڈیٹا کو اس فارمولا کو ریکال کریں گے ریکال کرنے کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں گے ویریفائی کر لیں گے کہ آپ نے جس کو ریکال کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اگر صحیح ہے تو آپ اس کو ٹک لگا دیں گے اور اس کانسپٹ اور اس ڈیٹا اور اس انفارمیشن کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں گے کہ مجھے یہ کانسپٹ بھی سمجھ آ گیا مجھے یہ ڈیٹا اور انفارمیشن میرے دماغ میں سٹور ہو گئی تو یہ آپ سمپل ایکزرسائز کریں گے اور جو کانسپٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں جو ڈیٹا یا انفارمیشن یا فارمولا آپ نے پروپرلی میمورائز نہیں کیا تو اس کو آپ سگریگیٹ کر رہے ہیں فیلٹر آؤٹ کر رہے ہیں اس کی الگ لسٹ بنائیے اور اب اس پر زیادہ دھیان جیجئے وقت کم ہے اس لیے آپ اس میں سے اس کانسپٹ اور انفارمیشن کو لیجئے جسے آپ ایزیلی میمورائز کر سکتے ہیں ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے اور کانسپٹ کو بٹھانے کے لیے آپ اپنا کوئی طریقہ فارمولا سٹائل اپنے طور پر ڈیسائٹ کر کے اس انداز سے اس کو آپ میمورائز کر لیں اوکی تو اس طرح آپ پہلے جو ایزی چیز ہے اس کو آپ مکمل کر لیں اس کو کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ہارڈ چیزوں پر آئیں اب آپ کے پاس سمیہ نہیں ہے کہ آپ ہارڈ چیزوں پر غور کرتے بیٹھیں تو اتنا کر لیں جب آپ کے پاس آخر میں سمیہ بچے گا تو ان ہارڈ چیزوں کو سمجھنے کے لیے پلیس کنسلٹ یور لیکچرر اوکی ڈونٹ ہیزیٹیک تو کانٹیکٹ یور لیکچرر سینڈ پروفیسر ایون اڈے بیفور دی اگزیمنیشن اوکی یہ سمپل سی اگزرسائز ہو گئی اب آخری دنوں میں آپ کو کرنا کیا ہے رائٹ جو چیزیں آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹفل لگ رہی ہیں ان کے یا تو فلیش کارڈ بنائیے یا چھوٹی سلپس بنائیے اور آپ اپنے سٹڈی روم میں اسے لگا دیجئے فلیش کارڈ بنا کر آپ بار بار اس کو دیکھتے رہیے پرٹیکلرلی فارمولاز اور سمبولز یہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ فلیش کارڈ بولڈ اور بڑے بنائیں اس لیے کہ دریز ایک کانسپٹ آف ایمیج میموری آپ ان فلیش کارڈ کو دیکھیں گے تو ایمیج کے ذریعے بہت ساری چیزیں آپ کی میموری میں چلے جائیں گی تو پلیس پلیس میک یوز آف یور ایمیج میموری دس از نون ایز ایمیج میموری ٹیکنک آپ اگر وہ فلیش کارڈ کو دیکھتے رہیں گے تو اس فلیش کارڈ کی ایمیج آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی اور آپ ایزیلی اس کو ریکال کر سکتے ہیں سو یوز ایمیج میموری ٹیکنک تو میموریز دی فارمولاز ڈائیگرامز اینڈ پکچرز بیالوجی میں بہت سارے پکچرز ہوتے ہیں فیگرز ہوتے ہیں تو ان کو آپ ایمیج میموری کی ٹیکنک کے ذریعے اپنے دماغ میں آپ بٹھا سکتے ہیں رائٹ اس کے بعد آپ کو اگزام سے پہلے اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیلنسٹ سلیپ لے یعنی کہ نیند آپ کو پراپر کرنی چاہیے مینیمم سکس آورز کی نیند ہونا چاہیے اگزام خریب آ جاتا ہے تو سٹوڈنٹ بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں اسٹریس بڑھ جائے گا تو اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑتا ہے آپ کے میموری پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ پر اور آپ کی انفارمیشن کو ریکال کرنے کی کیپیسٹی پر سو ڈونٹ گٹ سٹریسٹ کول رہیے اور اچھا سوئیے اچھی چیزیں کھائیے آپ کے کھانے کا جو سٹائل ہے اس کا بھی اثر آپ کے ریکالنگ کیپیسٹی پر پڑتا ہے پلیس آج سے آپ جنگ فوٹ کھانا چھوڑ دیجئے اگزام سے ایک مہینہ پہلے ٹاٹا بائی بائی ٹو جنگ فوڈ ویجیٹیبل کھائیے دہی کھائیے رات میں دودھ پیجئے اس سے ڈیفنیٹلی آپ کے ہیلتھ اور آپ کے دماغ پر امپیکٹ پڑتا ہے پھر ایک اور بات آپ کو آپ کی میموری صحیح رکھنے کے لیے میموری کو ریکال کرنے کے لیے آپ کو اکسیجن کی ضرورت ہے تو دوپہر میں اور رات میں سونے سے پہلے آپ ڈیپ بریتنگ اگزرسائز ضرور کریں آپ یوٹیوب چینل کسی بھی یوٹیوب چینل پر جائیے ڈیپ بریتنگ اگزرسائز ٹائپ کیجئے آپ کو وہ ڈیپ بریتنگ اگزرسائز ملے گی اس سے آپ اس کو فالو کیجئے اور اس اگزرسائز کو کریے آپ کی ہیلت اچھی رہے گی اکسیجن زیادہ جائے گی دماغ میں اکسیجن جائے گی تو یہ جو نرس ہیں ہمارے دماغ کی وہ نرس ٹھیک رہیں گی نرس ٹھیک رہیں گی تو آپ کی میموری صحیح کام کرے گی اور آپ پروپرلی ریکال کریں گے اور پھر اچھا پرفارم کریں گے اگزائمنیشن ہال میں جب جاتے ہیں تو یاد رکھئے گھر سے نکلتے ہوئے آپ اچھا سا نہ دھو کر اگر آپ کے پاس پرفیوم ہے تو پرفیوم وغیرہ لگائیے اس سے آپ کے پورے سوچنے پر اور آپ کے پرفارمنس پر امپیکٹ پڑتا ہے اوکی ضرور نہ دھوئیے اچھا ڈریس پہنیے پرفیوم لگائیے اور سینٹر پہنچیے یعنی انٹری سے ففٹین منٹس پہلے پندرہ منٹ پہلے تو آپ کو اندر جانے کا پرمیشن ملتا ہے اس سے اور پندرہ منٹ پہلے سو دیٹ آپ کوئی اس پورے ماحول سے اکسٹم ہو سکیں رائٹ اور جانے سے پہلے اچھا دیکھ لیں آپ کے پاس ہال ہالٹیگٹ پروپرلی ہے نہیں ہے آئیڈی ہے نہیں ہے بچے تیزی میں جانے لگتے ہیں آخر تک پڑھتے رہتے ہیں تو سٹریس میں رہتے ہیں کبھی وہ ہالٹیگٹ بھول جاتے ہیں کبھی آئیڈی کارڈ بھول جاتے ہیں کبھی پین اور پینسل بھول جاتے ہیں تو ساروں کو پروپرلی رکھئے رائٹ اور جب آپ examination center پہنچ رہے ہیں تو نہ تو گھر میں اپنے family کے ساتھ کسی سے لڑائی جگڑا تو میں کرنا بھول جائیے اور mobile کو operate مت کیجئے mobile کو تو آپ ایک مہینہ پہلے ہی اس کو چھوڑ دیجئے اور جب آپ examination center میں پہنچیں گے تو وہاں بھی کسی دوست یا نئے اور پرانے کسی student سے آپ جھگڑیے مت اور نہ ہی آپ examination center میں جو بھی وہاں supervisors وغیرہ ہوتے ہیں ان سے تو تو میں میں مت کیجئے اس سے stress develop ہوگا آپ طبیعت سے بیڑ جائیے cool down ہو جائیے اور جو ہی آپ کے پاس paper آئے گا آپ پہلے جن questions کو آپ easily solve کر سکتے ہیں immediately اس کو attempt کیجئے اور اس کو solve کیجئے hierarchy بنا لیجئے the best جو آپ کو یاد ہے question سب سے easy جو لگتا ہے پہلے اس کو attempt کیجئے اس کے بعد اس کے بعد جو easy ہے وہ اس طرح آپ ایک hierarchy میں questions کو attempt کریں گے تو آپ کو satisfaction بھی ہوگا اور آپ اچھے طور سے exam کو لکھ سکیں گے بعض وقت descriptive questions ہوتے ہیں descriptive questions کو اگر ہم کو کوئی اچھا concept یاد ہے تو بہت زیادہ لگ دیتے ہیں ایسا نہ کریں آپ structure کرنا سیکھیں صحیح answer ہو چھوٹا answer ہو beautiful ہو اور اس میں ساری information آ جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جو lecturers نے tips دی ہیں اس کو آپ follow کیجئے آپ copying کا دھیان کسی خسم کا بھی اگر کوئی آپ کو دھیان آتا ہے تو اسے نکال دیجئے copying کا دور ختم ہو چکا ہے اسی طرح guide book کو follow مت کیجئے اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا آپ کے lecturers کو follow کیجئے جو بھی چیز سمجھ نہیں آئی ہے ضرور you need to clarify your doubts تو یہ جو باتیں آپ کو بیان کی گئی ہیں یہ بہت ہی موٹی موٹی باتیں ہیں لیکن بہت important ہیں اگر آپ انہیں follow کریں گے تو definitely you will excel in your result hope you will follow this best of all آپ تمام کو بہت اچھی کامیابی نصیب ہو thank you so much ٹھیک ہے بھئی پوائنٹ سی